مالکین بہت حسین عورت تھی میں انہیں دیکھ کر دل ہی دل میں جلنے لگتا تھا مالکین جب بھی نہا کر نکل تھی تو ان کا لباس دیکھ کر میرے لئے خود پر کابو پانا مشکل ہو جاتا وہ جان بوجھ کر اس لباس میں میری سامنے آتی تھی میں ان کا یہ ہلیا دیکھتا تو رات اکیلے گزارنا میرے لئے مشکل ہو جاتا ایک رات میری قسمت چمک اٹھی مالک گھر پہ نہیں تھی مالکین بہت تھکی ہوئی تھی اس نے مجھے کمرے میں بلایا اور کہا جلدی جلدی میرے پاؤں دباؤ میں بھی جلدی سے تھیل لے آیا اور ان کے پاؤں دبانے لگا کچھ ہی وقت میں مالکین غنودگی میں چلی گئی میں تو پہلے ہی اس موقع کی تلاش میں تھا اس رات میں نے کھل کر میں ایک جوان ملازم تھا ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی اسی وجہ سے میں غلط ترستے کا مسافر بنتا جا رہا تھا میں اپنے ہی مالک کی بیوی کو ہر وقت تارتا رہتا تھا کافی دینوں سے میں مالکین پر بری نظر رکھے ہوئے تھا وہ بہت خوبصورت تھی اور میں جب بھی اسے دیکھتا تو مجھے کسی شہزادی کا گمان ہوتا میرا دل کرتا میں انہیں ہاتھ لگا کر دیکھوں لیکن ڈرتا تھا کہ کہیں وہ موم کی طرح پگل نہ جائے وہ اتنی خوبصورت تھی لیکن پھر ڈر جاتا کہ کہیں اگر مالکین کو میرے ارادوں کا پتہ چل گیا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گی جبکہ مجھے اس نوکری کی شدت سے ضرورت تھی کیونکہ میرے گھر کا چولہ اسی نوکری سے جلتا تھا گاؤں میں میری ماں اور بہنیں تھیں ان سب بہنوں کا وارث میں ہی تھا کیونکہ اببہ کا انتقال ہو چکا تھا اس لئے مجھے اپنے گھر کے باگ دور سنبھالنا پڑی میں چونکہ ابھی اتنی عمر کا نہیں تھا انہیں ابھی میری تعلیم مکمل ہوئی تھی اس لئے میں پہلے چھوٹی چھوٹی مزدوریاں کرتا رہا لیکن پھر جب مجھے کسی نے شہر میں جا کر کام کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ وہاں پر اچھے خاصے پیسے مل جاتی ہیں وہاں پر جا کر کوشش کرو میں نے ماں سے اس بات کی اجازت لی امہ نے مجھے کئی دعاوں کے ساتھ تگر سے رخصت کیا میں شہر آ کر پہلے تو بہت پریشان رہا کیونکہ میں تو گاؤں کا سیدھا سادھا لڑکا تھا لیکن اپنے پیٹ کی خاطر مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا ہی تھا میں ادھر ادھر نوکری کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگا اور پھر جلد ہے مجھے اپنے دوست کے تعلق سے ایک بڑے بنگلے میں ملازمت مل گئی پہلے پہل تو میں کوٹی کے اندر کے کام انجام دیتا تھا اس لئے مجھے مالکن کے ساتھ رہنے کا موقع مل گیا میں مالکن کا بہت زیادہ فرما بردار تھا اس لئے جب بھی وہ مجھے کسی کام کے لیے بلاتی تو میں فوراں حاضر ہو جاتا مالکن مجھ سے بہت خوش تھی اور اکثر وہ مجھے ٹپ کے طور پر کچھ پیسے بھی دے دیتی تھی یہی وجہ تھی کہ میں بہت خوشی خوشی ان کا کام کرتا مالکن بڑے کمال کا لباس پہنتی تھی مجھے ان کے کپڑے بہت اچھے لگتے تھے کیونکہ وہ ان کے اوپر خوب ججتے تھے وہ بلکل گوری لڑکی کی طرح تھے ان پر ڈارک کلر بہت کلتا تھا وہ اکثر ہاف نکر پہنتے اور کبھی کبھار تو بغیر بازو والے کپڑے بھی شہر میں تو یہ ایک عام سی بات تھی لیکن ہمارے گاؤں میں ایسا کوئی رواز نہیں تھا گاؤں میں تو لڑکیاں سر سے دوبٹہ تک نہیں اتارتی تھی اس لئے جب مالکن نے اس طرح کا لباس پہنا ہوتا تو میں اکثر شرما جاتا مالکن بھی میری شرم اور جیجک محسوس کر کے ہنسنے لگتی اور مجھے کہتی رامو کیا بات ہے تم اتنا شرماتے کیوں ہو کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی میں نظریں جھکائے انہیں کہتا مالکن وہ گاؤں میں کبھی ایسا دیکھا نہیں یہ تو صرف فلموں ڈراموں میں ہوتا ہے اس لئے مجھے یہ سب دہے کر شرم آتی ہے میری بات سن کر مالکن کہکہ لگا کر ہنس دیتی اور کہنے لگتی کہ تم بہت بولی ہو میں اپنی تعریف پر شرما جاتا تھا مالکن وہ اپنے زیادہ تر کاموں کے لیے مجھے ہی آواز دیتی ایک دن اسی طرح مالکن بہت تھکی ہوئی بازار سے آئے تو اس طرح انہوں نے ٹی وی لاؤن کے صوفے پر ساری چیزیں پہنکی ہیں اور صوفے پر ایک طرف ٹیک لگا کر نیم دراز ہوں گئی انہوں نے مجھے آواز دے کر کہا رامو ایک گلاس ٹھنڈا پانی لے کر آؤ میں فوراں ٹھنڈا پانی لے کر ان کے پاس آ گیا مالکن نے پانی پینے کے بعد کہا کہ آج تو میں بہوگ تک گئی ہوں ذرا میری ٹانگیں تو دبا دو میں فوراں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور مالکن کی ٹانگیں دبانے لگا مجھے بڑا سکون آ رہا تھا اور وہ ان کے موندے لیٹی رہی جبکہ میں ان کے گورے گورے سفید پاؤں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا مجھے بھی انہیں دباتے ہوئے توڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک دم مالک آ گئے انہیں دیکھ کر میں گبرا سا گیا اور فوراں مالکن کے پاؤں چھوڑ کر تابی داری سے کھڑا ہو گیا جبکہ انہوں نے ایک سلکتی ہوئی نظر مجھ پر ڈالی مالکن پہلے تو تکنودگی میں تھی لیکن میرے پاؤں چھوڑتے ہی ایک دم مالک کو کھڑا دیکھ کر وہ کہنے لگیں ارے آپ کب آئے میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے کہا رامو جاؤ مالک کے لئے ٹھنڈا پانی لے کر آؤ میں فوراں کچن کی طرف دوڑا سچ کہوں تو اس وقت میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور میں بہت گبرایا ہوا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری چوری پکڑے گئی ہو جیسے مالک نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ میں مالکن کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہا تھا تاہم کچھ دیر خود پر کعبو پانے کے بعد میں واپس لاؤد میں چلا آیا اور مالک کو پانی کا گلاس پکڑایا مالک نے مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھا میرے ماتے پر پسینے کے کترے نمودار ہو گئے جبکہ اب مالکن اندر جا چکی تھی مالک نے گراس واپس پکڑاتے ہوئے مجھے کہا کہ اپنی مالکن کا خیال اپنا اور احتیاط کے ساتھ اس گھر میں رہنا میں نے یوں ہی سر ہلا دیا مالک کا ٹھنڈا لہجہ میری ریڑ کی ہڈی میں سنسناہت دوڑا گیا تھا لیکن میں ان کی بات صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکا تاہم اس کے بعد اب میں کافی حد تک موتاہت ہو گیا تھا میں جب بھی مالکن کو دیکھتا تو نظریں پھیل لیتا لیکن میں بھی انسان تھا اور مالکن جیسے جوان اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر میرے دل میں بھی عجیب عجیب خیالات آتے مجھے ایسے لگتا جیسے مالکن بھی میرے ان خیالات سے آگاہ ہیں لیکن وہ کچھ کہتی نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہتا وہ جس طرح ہرسکی بولتی اور جس طرح وہ چلتی پھیٹتی تھی میں مسلسل ان کو نظروں میں رکھتا کیونکہ میرا کام ہی گھر کے اندر تھا لیکن پھر انہیں دنوں ایک حادثے میں گھر کا چوکی دار زخمی ہو گیا اب گھر میں کوئی چوکی دار نہیں تھا اس لیے مالک نے سوچ بچار کر کے مجھے کہا اب گھر کی چوکی داری تم کرو گے کیونکہ گھر پر کوئی چوکی دار نہیں ہے اور میں اب دوسرے چوکی دار کو بغیر کسی زمانت اور گارانٹی کے رکھ نہیں سکتا مالک نے میرے ڈیوٹی گیٹ پر لگا دی میں یہ ڈیوٹی کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن کیا کرتا مجبوری تھی اس لیے خاموشی سے باہر چوکی دار کے کرسی پر بیٹھ گیا میں اب گھر سے باہر آ گیا تھا یہاں پر میرا دل نہیں لگتا تھا کیونکہ مجھے مالکن دکھائی نہیں دیتی تھی بس جب کبھی وہ گھر سے باہر جاتی یا گھر کے اندر آتی تو تب ہی مجھے دکھائی دیتی یا پھر جب میں کبھی کبھار کچھ سامان رکھنے اندر جاتا تو پھر وہ مجھے نظر آتی میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں انہیں دیکھوں جس طرح پہلے وہ ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے ہوتی تھی میں چاہتا تھا کہ اب بھی وہ مجھے دکھائی دی میری بے چینے دن بے دن اس طرح میں بدلتی جا رہی تھی میں ہر وقت مالکن کے بارے میں سوچتا رہتا تھا مالکن نے نجانے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا تھا جو مجھے یوں باہر چوکی دار کی کرسی پر بٹھا دیا علنکہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اپنی حالات کی وجہ سے مجبور تھا انہیں دنوں میرے گھر سے فون آیا اب میں نے مجھے جلد گھر آنے کے لیے کہا میں نے فوراں مالکن سے چھوٹی کی بات کی تو انہوں نے مجھے تین دن کی چھوٹی دے کر کہا کہ تین دن میں گھر سے ہو کر آ جانا اس کے علاوہ انہوں نے مجھے کچھ اضافی رقم بھی دی یہ کہتے ہوئے کہ اپنی گھر والوں کے لیے کچھ چلے جانا میں مالکن کا بہت مشکور ہوا کیونکہ جتنی وہ خوبصورت تھی اتنا ہی خوبصورت اس کا دھل بھی تھا یہی وجہ تھی کہ مالکن کے دیئے ہوئے پیسے میں نے ویسے ہی رکھ لیے گاؤں پہنچا تو میری بہنیں میرے ساتھ لپٹ گئیں وہ سبھی مجھ سے بہت اداس تھیں کیونکہ میں کبھی گھر سے باہر اتنا عرصہ نہیں رہا تھا میں بہت خوش ہوا تھا لیکن میری یہ خوشی زیادہ دن تک قائم نہ رہ سکی کیونکہ کچھ ہی دنوں میں میرے والد اس دنیا سے چلے گئے مجھے اب اممہ اور اپنی بہنوں کی فکر تھی جن کا مستقبل اب میں ہی تھا اس لیے میں ان کے پاس ہے کچھ دن رک گیا اور میں نے مالکن کو فون کر کے اببہ کی وفات کے بارے میں بتا دیا تھا مالکن نے بھی بہت افسوس کا اظہار کیا اور مجھے کچھ اور رقم خرچے کے طور پر بیچ دی میں مالکن کا بہت مشکور ہوا کیونکہ مالکن نے میری اوپر یہ ایک طرح کا احسان ہی کیا تھا یہی وجہ تھی کہ میں نے ایک ہفتہ اپنے گھر میں گزارا مجھے خرچے کی فکر نہیں تھی لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ شہر جا کر کسی اور نوکری کے بارے میں بھی پتہ کروں گا جس میں زیادہ پیسے ہوں کیونکہ جوان ہوتی بہنوں کا بیابی تو کرنا تھا ان سب کو تسلی دے کر میں شہر آ گیا اور دوبارہ سے چوکی دار کے ڈیوٹی سنبھال لے مالک کی پاس ابھی تک کسی چوکی دار کا بندوبست نہیں ہوا تھا اس لیے میں دوبارہ سے گیٹ پر رکھے پرسی پر بیٹھ گیا اور آتے جاتے لوگوں کے لیے دروازہ کھولنے لگا تاہم جب سے میں آیا تھا مجھے مالک کی نظر نہیں آئی تھی پوچھنے پر پتہ چلا تھا کہ وہ دوسرے شہر اپنی بہن کی پاس گئی ہوئی ہیں اور کچھ دنوں کی باد آئیں گی میں بہت اداس ہو گیا کیونکہ پہلے ہی اتنے دن میں گاؤں میں لگایا تھا اور مالکن بھی گھر پر نہیں تھی ایک ایک دن میں گن کر گزانے لگا اور پھر بڑی مشکلوں سے انتظار کی یہ دن ختم ہوئے اور مالکن واپس لوٹ آئی لیکن وہاں سے آنے کے بعد مالکن کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں کوئی مسئلہ ہے کیونکہ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور رنگت بھی کچھ زرد تھی وہ بات کرتی تو ان کا سانس بولنے لگتا اب میں نے ان سے پوچھ لیا مالکن کیا بات ہے آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے جبکہ وہ کہنے لگی ہاں میں ٹھیک ہو رامو مجھے کیا ہونا ہے لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مالکن کچھ چھپا رہی ہیں اب مالکن زیادہ تر گھر پر ہی رہتی وہ گھر سے بلکل نہ باہر جاتی لیکن ان کے چہرے پر مجھے وہ پہلی جیسے ان سے اور تازگیر نظر نہیں آتی ان کا چہرہ اب بھی زرد سا محسوس ہوتا اور میں ان سے یہ پوچھتے پوچھتے رہ جاتا لیکن یہی سوچتا کہ شاید وہ مجھے بتانا نہیں چاہتی میں کام لازم ہوں اور ایک عام لازم کی آخر کیا صحت ہوتی ہے مالکن اب پہلے سے زیادہ خاموش رہتی اور اکثر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی مجھے صحیح معنوں میں ان کے لئے تشویش تھی کیونکہ اس سے پہلے تو مالکن بہت ترو تازہ اور ہنستی کہتی رہتی تھی لیکن اب ان کی طبیعت مجھے کچھ اچھی نہیں لگتی تھی مالک کی اب بھی پہلے جیسے ہی روٹین تھی وقت نے وقت پر ہی آتے اور اکثر تو عبادی آدھے رات کے بعد ہی آتے وہ مالکن کی طرف سے جیسے غافل ہو گئے تھے جبکہ مجھے مالکن کی طرف سے ٹینچن ہی رہتی کچھ میں گھر کی وجہ سے بھی بہت مشکل میں تھا انہیں دنوں میں جب مالکن زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہنے لگیں تو میں کبھی کبار ان کی خبر معلوم کرنے کے لئے چلا جاتا لیکن ایک رات جب مالکن اپنے کمرے میں اکیلی تھی اور مالک ابھی تک گھر نہیں آئے تھے رات کے گیارہ بج رہے تھے میں مالکن کی خیریت معلوم کرنے کمرے میں گیا لیکن دروازہ کھٹ کٹانے پر جب کوئی جواب نہ آیا تو میں واپس باہر آ گیا لیکن ان کے کمرے کے واش روم کی لائر جلتی دیکھ کر میرے دل ایک دم بے ایماند سا ہو گیا میں نے سوچا کہ یہاں سے جان کر دیکھتا ہوں مالکن کیا کر رہی ہیں لیکن پھر میں نے خود کو جٹکا اور کہا یہ مناسب نہیں تاہم میں اب بھی اسی کشم کشمے تھا اور دیکھنا چاہتا تھا اور پھر دل جیت گیا اور دماغ ہار گیا پھر میں نے واش روم کے روشن دان سے جاکنے کی کوشش میں نیچے سٹول رکھ کر دیکھا تجھے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کسک گئی کہ مالکن بات میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی ان کی یہ حالت دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کسک گئی اور میں فوراں ہواس باگتا سٹول سے اتر کر اندر کی طرح باگتا تاہم مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں مالکن کو وہاں سے کیسے نکالوں مالکن کا یوں زمین پر بے ہوشی کے حالے میں گری ہونا مجھے کسی بڑی بات کی طرف اشارہ دے رہا تھا میں نے گھر کی ملازمہ سے مالکن کے کمرے کی چابی منگوائی اور اسے کہا کہ میں کب سے یہاں پر کھڑا دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہوں لیکن مالکن کھول نہیں رہی لیکنن وہ کسی مشکل میں ہے تم دروازہ کھولو میں نے اسے یہ کہا تو اس نے بھی فوراں دروازہ کھول دیا میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا میں تو جانتا تھا کہ مالکن بات روم میں گری پڑی ہیں اب یہ بات میں ملازمہ سے تو نہیں کہہ سکتا تھا اس لئے میں ملازمہ سے کہا کہ جاؤ بات روم میں جا کر دیکھو کمرے میں وہ نہیں ہیں ملازمہ جب بات روم کی طرف گئی تو مالکن کو نیچے گرہ دیکھ کر اس نے ایک زوردار چیخ مار دی اور کہنے لگی رامو مالکن یہاں نیچے گری ہوئی ہیں ملازمہ کے کہنے پر میں فوراں آگے بڑھا اور اسے کہا کہ کوئی چادر لے کر آؤ سب سے پہلے مالکن کو ڈام دو اس نے ایسا ہی کیا اور پھر میں نے اسے وقت مالکن کو اٹھایا اور باہر آ گیا میں نے ڈرائیور کو گاڑی اسپتال لے جانے کے لئے کہا اور خود مالکن کے ساتھ ہی پیچھے بیٹھ گیا مالکن کو دوسری طرف سے ملازمہ نے تاہم رکھا تھا ہم دونوں ہی اس وقت بہت پریشان تھے اور اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مالکن کو اچانک کیا ہو گئے مالکن کو بروقت اسپتال پہنچایا تو پتہ لگا کہ انہیں شدید قسم کا آٹ اٹیک آیا تھا لیکن چونکہ انہیں بروقت اسپتال پہنچا دیا تھا اسی وجہ سے ان کی جان پچ گئی تھی تاہم وہ ابھی بھی کافی زیادہ سیریس آلت میں تھی میں نے مالک کو فون کر دیا تھا اس لئے وہ بھی سیدھی اسپتال ہی چلے آئے اور پھر ڈاکوں کے ساتھ باقی سارے معاملات طے کیے مالکن کو دو دن کے بعد اسپتال سے بسٹارڈ کر دیا گیا کافی بہتر تھی وہ پہلے سے مجھے تو ان دو دنوں میں ٹھیک سے نید بھی نہیں آئی تھی نبوک لگتی تھی ہر وقت مالکن کا ہی دھیان رہتا کہ نہ جانے ان کے ساتھ یہ سب اچانک کیسے ہو گیا تھا تاہم جب وہ دو دن کے بعد گھر پر آئے تو ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر میرا شکریہ ادا کیا اور کہا رامو مجھے پتا چلا ہے کہ تم میری خبر لینے کے لئے آئے تھے اور پھر جب میں نے تمہیں کوئی جواب نہیں دیا تو تم نے ملازمہ کے ذریعے کمرہ کھلوا کر مجھے بروقت ہسپتال پہنچایا اس کے لئے میں تمہاری بہت مشکور ہوں مانکن نے میرا شکریہ ادا کیا تو مجھے دل ہی دل میں بہت شرمنگی محسوس ہوئی کیونکہ میں تو انہیں بات رو میں دیکھنے کے لئے گیا تھا جبکہ میری نیت بھی خراب تھی لیکن اب جب وہ میرا شکریہ ادا کر رہی تھی تو میں انہیں یہ بات نہیں بتا سکا اچانک میرے دل میں کچھ خیال آیا تو میں نے ان سے کہا مانکن ابھی تو آپ بہت چھوٹی عمر کی ہیں پھر آپ نے ایسی کیا ٹینشن لے لی جو یوں آپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا تو وہ کہنے لگی رامو بس کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل کا روک بن جاتی ہیں تیرے مالک کی بے وفائی ہی میرے دل کا روک بنی ہے تو دیکھ میری طرف اور بتا مجھ میں کس بات کی کمی ہے پڑی لکھی ہوں خوبصورت ہوں پہننا اورنا جانتی ہوں سلیکہ مدھ ہوں لیکن پھر بھی تیرے مالک نے مجھ پر کسی اور عورت کو ترجیح دے رکھی ہے انا تو خوبصورت ہے انا ہی سلیکہ مند انا ہی اسے دیکھنے کو دل کرتا ہے اب تو ہی بتا کہ میں ایسی بات پہ دکھی نہ ہوں تو کیا کروں میرے تو دل ہی جیسے بجھ کر رہ گیا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرے تو زندگی سے اعتبار اٹھ گیا ہے اور دل ہی نہیں چاہتا کہ میں اب مزید زندہ رہوں یہ کہتے ہوئے مالک ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں بڑے دل براشتہ انداز میں ان کو دیکھتا رہ گیا یقیناً پیسہ انسان کو وہ دلی سکون نہیں دے سکتا جو اس کا جیون ساتھی اسے معایہ کرتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی